اسلام علیکم فرینڈ welcome back another ویڈیو یونیورسل ٹرک سیمیلیٹر کا جب سے ڈیویلپر چینج ہوا ہے اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی اور نیکس اپ ڈیٹ کس چیز کی آ رہی ہے یہ آج میں آپ کو آل انفرمیشن دینے والا ہوں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ایک اچھا سا کومنٹ کرنے لیٹس گو سٹارٹ دس ویڈیو تو کچھ دن پہلے یونیورسل ٹرک سیمیلیٹر کے ڈیویلپر نے کچھ نیو میسج دیا ہے اس میسج کے لنک آپ کو دسکرپشن میں بھی مل جائے گا ان کی ڈسکارڈ سوروز کو جوائن کر لیں وہاں سے آپ کو وہ میسج پڑھ بھی سکتی ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیویلپر کا کہنا ہے کہ جو بھی گیم میں مسائل تھے جیسے کہ بلیک سکرین بازو کا ٹرک غائب ہو جاتا تھا ٹریلر غائب ہو جاتا تھا فیول کا مسئلہ گرافک کوالٹی کا مسئلہ اس تمام مسئلے کو ہم نے کلیئر کر دیا ہے بلکل ریپیئر کر دیا ہے ان تمام فیچر کو ہم نے کنٹرول سیٹنگ کو بھی ریپیئر کر دیا ہے ہم فیکٹری ایڈیا کو بھی ریپیئر کر دیا ہے اور اس میں جو سب سے اچھی بات جو ڈیویلپر نے بتائی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ڈیویلپر کا کہنا ہے کہ اگست تاک ہم آپ کے ساتھ کوئی نیوز شیئر کرنے والے نہیں ہیں اگست میں ہم آپ کو ایک نیو خبر دینا چاہیں گے اور ہم زیرو کے کورٹ سے دوبارہ گیم کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اور جو ڈیویلپر کی جانب سے ہمیں میسج رسیب ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ڈیویلپر نے اس ہفتے کے دوران ہم ایک ایسے مسئلے کو حل کرنے پر کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک کیم کریش ہوگی تھی اور ہم جاری نہیں رکھ سکتے تھے جب ٹرانسپورٹ بلاک ہو گیا تھا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ہم صرف تو ٹرک کو ٹو ٹرک کو کال کر سکتے تھے اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا تھا یا تو کام اس لئے ہم نے ایک ایک سیچیٹر کو مربوط کیا ہے کہ ہم اسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں بلاک کر دیا گیا ہے تو ہم اپنے مشن کی پیش رفت کو کھونے کے بغیر ٹرک پر واپس جا سکتے ہیں میں آپ کو اس کی پوری تفصیل سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ ڈولپر نے کیا کہا آپ میسج کو مکمل سننے ایک تفاہ اور ڈولپر نے لکھا ہے ہم نے پلئر کو نقشے پر مخصوص مقامات پر لاک کرنے کے لئے ذمہ دار نظام کو بہتر بنایا ہے جو ہموار اور حقیقتانہ پسندانہ گیم پلے کو یقینی بنانے کے لئے بہت ضروری ہے ہم نے اس فعالیت کو مکمل کر لیا ہے اور کھلاڑی کو یہ بتانے کے لئے ایک وقت شدہ یو ایس شامل کیا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہ یہ نظام خود بخود اس بات کا پتہ لگائے گا کہ ہماری کار کب پھنسی ہے مثال کے طور پر بہت تنگ کونوں میں اور کھلاڑی کو متعلق کرنے کے لئے کہ یہ پھنس گئی ہے اچھا اور لکھا ہے نیچے لکھا ہے اور جب پلیئر بٹن دباتا ہے اس سے گاڑی صحیح پوزیشن پر واپس آ جائے گی اور ہم آپ بھی تمام کوٹ کو اپ ڈیٹ کرنے پر کام کر رہے ہیں ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے یہاں پہ ڈویلپر کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اس میں یہ سسٹم تھا کہ جب ہم ٹو سروس کا استعمال کرتے تھے یا ٹراک کو رپیئر کرنے کا کام کرتے تھے تو ٹراک ہمارا بلکل واپس گراج میں چلا جاتا تھا یہاں سے ہم نے جاب کو سٹارٹ کیا تھا ڈویلپر کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام میپ میں مختلف جگہ پر اس کے سٹیشن بنا دیئے ہیں مطلب اگر آپ کا ٹراک کہیں پہ گر گیا ہے کسی کونے میں پھنس گیا ہے آپ کا ٹریلر اُلٹ گیا ہے یا ٹراک کا انجن خراب ہو چکا ہے تو آپ اس کو ٹو سروس کا استعمال کریں گے آپ تھوڑا سا پیچھے مطلب یہاں دو کلومیٹر آگئی یا دو کلومیٹر پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر آپ کا ٹراک جا کر کھڑا ہو جائے گا مطلب یہ پورے نقشے میں ایک تو ٹویلپر نے یہ کام کیا ہے کیونکہ پہلے ایسا سسٹم نہیں تھا پہلے یہ سسٹم تھا کہ جب ٹراک ہمارا اُلٹ جاتا تھا یا ٹریلر اُلٹ جاتا تھا تو ہم ٹو سروس کا استعمال کرتے تھے تو ہمارا ٹراک واپس گیراج میں چلا جاتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا اب مختلف جگہ پر وہ سٹیشن بنا دیئے گئے ہیں اور اس سٹیشن پر ہمارا ٹراک جا کر کھڑا ہو جائے گا ایک تو یہ بہت بڑی خرابی تھی پہلے یونیورسل ٹراک سیملیٹر میں اب اس کو ٹھیک کر دیا ہے اور دوسرا جو بلیک سکرین والی خرابی ہے جو بلکل سکرین بلیک ہو جاتی ہے گیم آٹومیٹک واپس ہو جاتی ہے اس پر دولپر نے کچھ تو کام مکمل کر لیا ہے اور کچھ پر کام کر رہا ہے اور ان تمام چیزوں کو مطلب جن میں گرافک کوالٹی گیم کنٹرول اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان کو ریپیر دولپر نے کر دیا ہے اور ان کو مکمل کر لیا ہے اور ابھی نیکس اپڈیٹ پر بلکل نیو کوڈ سے جو کام سٹارٹ کر رہے ہیں دولپر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی سمجھا گی ہوگی کہ اس میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں اور دولپر کا کہنا ہے کہ اگست تک اب ہم آپ کو کوئی میسج نہیں دے سکتے تو اگست تک دولپر اس پر کام کر رہا ہے دیکھیں ابھی اپڈیٹ آتی ہے یا نہیں آتی اس چیز کی بھی کوئی کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے پہلے بھی دولپر نے اس پر نیو میپ بنایا تھا لیکن وہ ریلیز نہیں ہو سکا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں کیونکہ پہلے بھی جو دولپر میں میپ بتایا تھا اس کی آ رہی ویڈیو میری چینل پر موجود ہے وہ بھی ریلیز نہیں ہو سکا پتہ نہیں یہ بھی ریلیز ہوگا یا نہیں ہوگی آپڈیٹ جس پر دولپر کام کر رہا ہے اب اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی ہے تو چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ